اسلام علیکم ویور ویلکم بیک می چینل یور سکیل میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہا تھا ایک کمپنی جو ہے وہ کپڑے کے جو بیگز ہوتے ہیں جن کے اندر پودے ہوگا جاتے ہیں وہ آن لائن سیل کر رہے تھے تو میں نے دیکھا تو ان سے بات چیت کی ان کو تو باہر سے بھی آرڈر آ جاتے ہیں کیونکہ باہر جو ہے وہ بیگز ملتے ہیں پونڈز اور ڈالروں کے اندر وہ یہاں پہ روپوں کے اندر جو ہے سیل ہو رہے تھے ان کو سستے پڑھتے ہیں جب میں تھوڑا س نرسریوں پہ گیا تو میں نے تھوڑی سی سرچ کی تو نرسریوں پہ بھی وہ لوکل پہ ماننے پہ یہ بیگ بنا رہے تھے تو میں نے پوچھا یہ کپڑے کے بیگ کے اندر کیوں پودا ہوگا آتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو تھوڑی سی سرچ جب میں نے کی پتہ لگا جو زمین سے باہر پودا ہوتا ہے جس کے اندر جو ہے کوئی سراغ ہوں یا ہوا کا کراس ہو کپڑا یا جالی تو اس کے اندر پودے کی گروز بہت اچھی ہوتی ہے اس کے اندر میں نے دیکھا بڑے بڑے درخت بھی بن گئے ہیں وہ کپڑوں کے جو ہے بیگز کے اندر تو وہ پروسیم والک میں بھی میں نے دیکھا تو کافی ساری وہاں پہ بھی کمپنیاں جو ہے وہ اس کو سیل کر رہی ہیں آن لائن بھی اور ایکزیبیشن وغیرہ بھی وہ لگاتے ہیں یہ جو انجیوز وغیرہ ہوتی ہیں گرینری کے اوپر جو زیادہ زور دیتے ہیں گرینری ورلڈ کا جو ماہولہ بہتر وہ بھی کافی سپورٹ کرتے ہیں ایسے کام کو تو پاکستان میں میں نے دیکھا کہ ابھی اس کی اویرنس آہستہ آریہ اس کی رجحان اس اس بات پیدا یہ تھائی لینڈ سے مغوا رہے ہیں ایک نہ کوئی ایسا مٹیریل ہے نہ کوئی ایسی مشینہ میں چاہیے سارا کچھ یہاں پہ اویلیبل ہے تو ہر طبقے کے لوگ شروع کر سکیں ایز ای پارٹ ٹائم اور ایز ای سائیڈ بزنس گھروں میں جہاں ہماری ماہ بہن نے وہ بھی شروع کر سکتی ہے تو صرف جہاں بات ہے اس کو خوبصورت کر کے بنائیں اچھے طریقے سے جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ مٹیریل کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں یہ عام کپڑے کے ہی بنتے ہیں یا جس میں لیسن اظرک آتا ہے چینہ سے وہ والی جالی یا پیراشوٹ ٹائپ کوئی کپڑا ہو یا جس جالی سے ہم جو ہے اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا شیڈ بنے ہوتے ہیں گھروں میں اور جو ہے نرسریوں میں گرین کلر کا کپڑا ہوتا ہے اس کے آپ بنا سکتے ہیں اس میں پودے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں تاکہ کپڑے کے اندر صرف جو ہے ہوا کا کراس ہو ہوا گزرنی چاہیے تو اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کپڑے کا صرف خیال آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اگر لنڈے سے خرید رہے ہیں تو اگر آپ دس کا بیس کا پیک بنا رہے ہیں ایک ہی کلر کا بنائیں خوبصورت قسم کے ہینڈل لگائیں جیسے کہ ابھی آپ دیکھ رہے تھے ہینڈل جو ہے اچھے اور مضبوط لگائیں دیکھنے میں جو ہے خوبصورت نظر آئیں اور اس کے اوپر آپ پرنٹ بھی کروا سکتے ہیں ایک ڈیٹر پر لیتے ہیں پرنٹ کا وہ آپ کا ایک نام ہو جائے گا امپریشن ا اچھا پڑتا ہے تو یعنی کہ کوئی بھی مٹیریل آپ یوز کر لیں صرف ہوا کا کراس ہونا چاہیے اور پیکنگ جو ہے خوبصورت ہونی چاہیے بارہ کے بنائیں بیس کے تو ایک ہی کلر کی پیکنگ ہونی چاہیے اور یہ بیک دیکھیں یہ عام دکانداروں نے بنائے ہوئے ہیں تو یہ جالی کے بنے ہوئے ہیں تو یہ بیک سیل کرتے ہیں اب یہ بیک آپ دیکھ رہے تھے اس طرح کے بیک جو ہے یہ تھائی لینڈ یا مختلف کنٹریز جو ہے مگواتے ہیں آج جب مگواتے ہیں تو ہمیں پیسے پی کرن دالر یہاں سے باہر جاتا ہے بجائے کہ ہمیں چاہیے کہ دالر باہر سے ہمارے پاس آئے ہم ایسی چیزیں بنائے جو ہے اس کو آن لائن سیل کریں باہر یورپ امریکہ بغیرہ کنٹریز کے اندر جب وہاں سے ہمیں آرڈر آئیں گے تو دالر ہمارے پاس آئیں گے تو ہمیں ایسا کام کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ کہ ہمیں باہر ایسے چیزوں کے لیے پیسے دینے پڑے اب یہ جو چھوٹی موٹی نرسریز ہیں وہ تو وہی پرانی پلاسٹک کے گملے اور مٹی کے گملے یا وہ پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی تھیلیوں ان کے اندر جو ہے پودے جو ہیں وہ گاتے ہیں تو ان کو یہ جو ہے دراصل بڑے پودوں کے لیے جو ہے یہ موضوع رہیں گے کیونکہ چھوٹے آپ بنائیں گے مہنگا پڑتا ہے تو وہ خریدیں گے بھی نہیں آپ سے کچھ نرسریز ایسی ہیں جو جدت پسند ہے وہ ان کو استعمال کرتی ہیں سیل بھی کرتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کسی بھی سڑک پہ چراہے پہ جو ہے اس کو ایسے سٹال یا کہیں پہ جو ہے کوئی اس طرح کا ایگزیویشن ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے آپ ایسے سٹال لگائیں اور مختلف پودے جو ہے اس کے اندر اگاہ لیں ایک مٹی میں ایک کے گملے کے اندر پلاسٹک اور ایک کپڑے کے گملے کے اندر تو آپ ان کو ایسے دکھائیں گے دیکھیں گروت اس کی اتنی ہوئی اور آپ کو بھی تجربہ ہو جائے گا گروت میں جو ہے فرق نظر آ جائے گا تو اس طرح مختلف آپ کو کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ کرنے پڑیں گے اس کے بعد لوگوں کو اویرنس جو ہے دلانے کے لیے تو گریلو کسٹمر بھی آپ سے خرید دیں گے اور ایسے جو ہے بڑی بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ بھی جو ہے آپ کو آرڈر کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو آن لائن والا سسٹم ہے تو وہ بھی اور جب آپ جو ہے آپ کا اوپر ایک پرنٹ ہوا ہوگا بیگ اور فون نمبر آپ کا ہوگا تو آپ کا جو ہے پھر یہ کام بڑھتا رہے گا آج نہیں کل کسی کو ضرورت ہے پرسویں آپ کے ایک نام بن جائے گا ایسے آپ کا ایک برینڈ آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو ایسے ایک سائیڈ بزنس بھی آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں پار ٹائم جو ہے کیونکہ اس میں اتنا کوئی وہ نہیں ہے خرچہ نہیں ہے اتنا آپ کو کوئی انویسمنٹ اس میں نہیں چاہیے صرف جو ہے پبلسیٹی اور لوگوں کو اویرنس دلانے کی بات ہے اور اچھی بات ہے گرینری ہوگی پودے جلدی بڑے ہوں گے تو جو ہے محول آکسیجن وغیرہ جو ہے اس سے سب کنٹرول میں رہے گا جیسے کہ لودگی آج کل تو اس حوالے سے جو ہے یہ ایک مارکٹنگ کی فیلڈ ہے اس کو سیل کرنا وہ ایک ویسے الگ ف اور اس کے علاوہ جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے وہاں پہ آپ اپنے سٹال لگائیں لوگوں کو اویرنس دیں تو میں نے ان لوگوں کو بھی ایسی دیکھا وہ بھی ایسی کرتے ہیں جو کمپنیز ہیں تو اس طرح آپ کی وہاں پہ سیل بھی ہوگی اور آپ کی پبلسیٹی بھی ہوگی تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے گا اگر پسند آئی ہے تو نئی پسند آئی تو بھائی نہ کیجئے گا اللہ حافظ سبسکرائب کریں لائک شیئر اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں